بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح خوزدار میں بھی اغوا برائے تاوان ڈکیتی اور رازنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو کیا ہے دیکھتے ہیں مونیر نور کی ریپورٹ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر خوزدار ایک وقت تھا کہ اس شہر کے بازار دن تو دن رات میں بھی کھلے رہتے تھے مگر اب ڈکیتی، رہزنی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی وجہ سے سرشامی سائیں سائیں کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک سال کے دوران کئی تاجروں، سیاسی کارکنوں اور ڈکٹروں کو اغوا کیا جا چکا ہے کچھ تاوان کے عوض رہا ہوئے، کچھ کو نیم بے ہوئی کی حالت میں دروازے پر پھینک دیا گیا اور کچھ کی لاشے گھر پہنچیں کئی ایسے ہیں کہ جن کے زندہ ہونے کا پتہ اور نہ ہی مرنے کا پتہ اس صورتحال کی وجہ سے درجنوں ہندو تاجر خاندان سمیت دوسرے علاقوں کو منتقل ہو چکے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرنے کا سوچ رہے ہیں خوزدار میں پولیس کی کارکردگی کچھ تک ہی محدود رہ گئی ہے اغوا کی کسی واردات کا کوئی ملزم گرفتار ہوا اور نہ ہی تفتیش میں پیش رفت ہم نے گشتوں میں اپنا اضافہ کیا ہے دن کو دوپیر تقریباً اس وقت اس سے پہلے دوپیر کو شہر میں گشت نہیں ہوتی تھی ابھی ہم نے وہ دوپیر کو شہر میں گشتیں بھی بڑھائی ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فرام کیا جائے تاکہ خوزدار میں معمولات زندگی بحال ہو سکیں پاک افواج میں خواتین کے شمعیت کا سلسلہ جائے